آپ نے بھی کبھی وہ چیز نہیں کی جو آپ کو بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی وہ ہے نیشنل یونیٹی اینڈ لیڈر الطاف حسین کو تو آپ غدر کی اسلس سے جانتے ہیں الطاف حسین کو تو آپ ملک دشمن کی اسلس سے جانتے ہیں آپ میرے قریب کیسے آئیں گے میں نے آپ کا کیا بھی گا رہا ہے لیکن مجھے آپ کا غدر آپ کا دشمن ثابت کیا گیا مجھے پاکستان کا دشمن ثابت کیا گیا صرف اس لیے کہ میں نے ان بڑے جاگرداروں بڑے بڑے جرمیلوں کے آگے سر جھکانے اور اپنا نظریہ بیچنے بلڈنگیں بنانے انڈسٹیاں بنانے ملک کا خزانے سے قرضے لے کے دولت مند بننے سے میں نے انکار کیا میں نے انکار کیا میں نے انکار کیا چاہ کچھ بیس لاکھ جانوں کا نظرانہ ہمارے بزرگوں نے پیش کیا بچوں کو نیزوں پہ اچھالا گیا ہماری ماں نے کہا کار دو میرے بچوں کو زبا کر دو میرے نوجوانوں کو میرے بیٹوں کو مگر ہم تو یہی نعرہ لگائیں گے بٹھ کے رہے گا اندوستان بٹھ کے رہے گا اندوستان لے کے رہیں گے پاکستان سینے پہ سینے پہ سینے پہ سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے کیا ہے انکار مزارد عظمہ تک پہنچ پائے گی آج صبح سے یہ پول جاری ہے ہمارے چینل کی سکرین کے اوپر اس چھوٹالیس پیسل لوگ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم وزارت عظمہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے وفاقی پارٹی بننے کی صلاحیت رکھتی ہے چھپن پیسل لوگ ابھی تک سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہوگا یہ ان کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہے حیدر باہ صاحب یہ سپیچ بڑیوں کی جذباتی بھی تھی تاریخی بھی ہے اب آپ نے ٹیٹیک سے کہیں گے کہ پرویر مشرف صاحب کی کیابلن میں کیونکہ آپ رہے تو کیا اس وقت الطاوح صاحب کی پولیسی ڈیفرنٹ تھی اور آج کی ایم کیو ان سے ڈیفرنٹ ہے پرویر مشرف صاحب نے ٹیک آور کیا بارہ اکتوبر نینیانوے دو ہزار ایک میں انہوں نے انتخابات کرائے بلدی آتی اس وقت ان کی حیثیت تھی چیف ایگزیکیٹیف کی تھی وہ آئینی حیثیت نہیں تھی ایم کیوں وہ واحد جماعت تھی جس نے ان بلدیاتی انتخابات کا بائیکارٹ کیا اور جماعت اسلامی نے چار فیصد ووٹوں پر کراچی کی نظامت لے لی ہم نے وہ نقصان برداشت کیا مگر ایک غیر آئینی چیف ایگزیکیٹیف کو قبول نہیں کیا دو ہزار دو میں جب عدلی نے پرویر مشرف کو نہ قدر پاکستان تسلیم کیا بلکہ وہاں پر بھی اختیار دیا کہ وہ آئین میں بھی تبدیلی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے الیکشن لڑا ہم نے بتا دیا کنسن کوٹس کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیت کرا رہی ہے ہم ان کے ساتھ آلائینس میں جائیں گے چوتہ دن پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات رہے آلٹیمیٹلی کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے فائنل جواب نہیں آ پایا اور ایم کیوں ہم نے آلائینس کیا پی ایم ایل کیوں کے ساتھ تو وہ جماعتیں جو ہم پر یہ اعتراض کبھی کر سکتی ہیں کہ ہم نے پروید مشرف کی آئینی حیثیت کو تسلیم کیا اس وقت وہ ٹی و ایک دیکھتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کیا دیگر تمام جماعتوں نے انتخابات مستقلے کے لئے ثابت کیا جب پورے پاکستان اسی سپیچ میں اور جو آپ کا ایجنڈا ہے منیفیسٹو ہے حیدرباد عزیز صاحب بہت سے لوگ کنفیوز ہے سوالے سے کہ آپ کہتے ہیں جاگیرداروں کے ساتھ آپ نے کی بیٹھنا جاگیرداروں کے خلاف آپ جانے کی بات کرتے ہیں یعنی کہ جو آپ کی پوری تحریک شروع ہوئی ہے وہ میڈل کلاس غریب کی تحریک ہے آپ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیوڈل پولیٹیکل کلاس کے ساتھ بیٹھے ہوئے سب سے بڑے وڈروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ارنمنٹ میں ستر فیصد لوگ جاگیردار اور وڈر ہیں آپ کے جو ملک کی تین سو بیالیس نشستوں میں سے اگر میں انتہائی موتات ہو جاؤں تو دھائی سو لوگ ایسے ہیں جو اس کٹیگری میں فال کرتے ہیں ایمکیوم کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کامران اور وہ راستہ یہ ہے کہ ایمکیوم اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرے اور ایکسپینڈ کر کے اپنی حکومت خود بنائے اپنا وزیراعظم خود لائے اور جب تک ایسا نہیں ہو رہا جب تک ایمکیوم ایکسپینشن کے مرائل سے گزر رہی ہے جب تک سروائف کرے اور سروائف کرنے میں ایمکیوم کے پاس چوائسز یا تو ڈیول ہے یا ڈیپ بلو سی ہے ایمکیوم اپنے ریولوشن کے ساتھ نتی ہوتا ہے خون اور اب دنیا کے پاس وہ ٹائم نہیں ہے کہ جب دنیا ان باتوں کو تسلیم کرتی ہے کہ کوئی خونی انقلاب آئے گا اب تو ہمیں اس ملک میں ملک کو بچانا ہے ملک کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ریفارمز کرنے ہوں گے اپنے اندر بہتری لانے ہوں گے آپ دو میڈل کناس سے ہیں آپ کی پوری پارٹی میڈل کناس سے لیکن آپ کو جب پوری پارٹی بیٹھی دیا الائنس کے اندر پولیٹکل بڑھانا ہے یہ آپ کو اس فرق نہیں لگتا کہ آپ کے پوری ہم کبھی ایسا نہیں چاہتے مگر ہم اپنے آپ کو آئیسولیٹ بھی نہیں چاہتے سسٹم سے جو آپ کا پولیٹکل سسٹم ہمیں اسی سسٹم کے اندر اصلاحات کرنی ہے تا وقت ہے کہ ایمکیوم اتنی ایکسپینڈ کر جائے ہم اللہ کے فضل سے کراچی سے شروع ہوئے تھے آج حیدراباد، سکر، میرپورخاس، نواب شاہ گلگت، بلدستان، کشمیر ایمکیوم ایکسپینڈنگ ایمکیوم ایکسپینڈنگ فنانوانا ان پاکستان باقی پیگر پولیٹکل پارٹیز اور ایمکیوم کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ایمکیوم اپنی اورگنائزیشن پہ اپنی اورگنائزیشن کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں ہم نے پہلے ہم نے صرف کھڑا کرنے کی حد تک ہم نے پچھلے دو انتخابات میں ہم نے تو نائنٹی سیون میں بھی پنجاب میں کھڑا جیا مگر ہم اپنی اورگنائزیشن کا نیٹ ورک مضبوط کر رہے ہیں پنجاب کے چھتیس کے چھتیس اصلاح میں اللہ کا شکرہ ایمکیوم موجود ہے ہم ڈسٹک لیول پر موجود ہیں اب ہم تحصیل کے لیول پر موجود ہیں اب ہم یوسی لیول پر جا رہے ہیں تو ہماری کلکولیٹڈ مووز ہیں ایک پارٹی کا لیڈر علتا حسین کے برابر میں کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تیوشنیں پڑھا کے بسوں میں لٹک کے میں آج اتنا بڑا لیڈر بنا ہوں میں پاکستان کو ختم کرنے والوں کو ایم کیو ایم اور علتا حسین ختم کرے گا پاکستان کو قائم رکھے گا اس سے ہمارے سامنے پول کا ریزلٹ چل رہا ہے اس وقت تک کا جو ریزلٹ آیا ہے کیا آپ وزارت عظمہ تک پہنچ پائے گی ایم کیو ایم پینتالیف کسو لوگ سمجھتے ہیں یس جبکہ پچھوں کسو لوگ سمجھتے ہیں نہیں آپ کا ووڈ بینک ہے آپ کے ساتھ عوام ہے چاہے کراچی میں طالبان کا ایشو ہو چاہے ملک میں طالبان کا ایشو ہو یہ صرف ایم کیو ایم وہ جماعت ہے جو دہشتگردی کے خلاف بولتی ہے چاہے پارلیمنٹ میں نفاظ شریعت بلکی بات ہو چاہے اس کے بعد دہشتگردوں کے خلاف کھل کر بولنے کی بات ہو یہ صرف ایم اب ایم کیو ایم نے کہا کراچی میں جو ہے وہ لاؤڈر لے یہ کمپلیٹ لی تو لاہور میں بھی اس کو آنا چاہیے اس کو سرد میں بھی آنا چاہیے دو باتیں آپ کو بتاؤں جو بہت ایمپورٹن ہے اس کو ہمیں انڈسٹرینڈ کرنا چاہیے پولیسنگ پاورفل ہونا بہت ضرور ہے پاورفل پولیسنگ کے صرف دو فارمیلہز ہیں پہلا پولیس کو ٹیکنالوجیکلی آپ کو امپروف کرنا پڑے گا ہماری پولیس ٹیکنالوجیکلی امپروف نہیں ہے ہمیں ای پولیسنگ کرنی پڑے گی اور نمبر ٹو جب تک آپ لوکل پولیسنگ نہیں کریں گے پولیس میں ایفیکٹیوٹی نہیں آسکتی لاؤ ان فورس نہیں ہو سکتی جس کا اسٹیک نہیں ہے یہی وہ وڈیرانہ اور جاگیردارانہ نظام ہے جس کے خلاف ایسی جنگ شروع کر چکے ہیں جس کو لڑتے لڑتے ہمیں پچیز برس ہو چکے ہیں سندھ میں جو کلچر ہے بدخسمتی سے میرا صوبہ آج تک جاگیردارانہ نظام کی قید میں ہیں ہم نے اس میں پروگریس کی ہے ہم آجے بڑے ہیں اور کئی سیٹوں پر ہم نیک ٹو نیک گئے ہیں اب سندھ کی دوسری بڑی جماعت ہو چکی ہے میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ان علاقوں میں جو کہ اربن سندھ ہے بلکہ رورل سندھ کی بھی دوسری سب سے بڑی جماعت اس وقت ایم ٹو ایم ہے ایم ٹو ایم کو سندھ میں اب دوسرے نمبر پر سب سے بڑا ووٹ ملتا ہے یہ ایک حقیقت ہے ہم نے انڈروڈز بنائی ہے میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں یہ جو آپ نے تھرکی جو صورتحال دکھائی ہے قائد تحریک التاو سندھ نے ان کے درد کو آج چاپاچ سال پہلے محسوس کیا اور ایم ٹو ایم کا کنٹینوس باؤزر سروس ہے جو کہ ایک وہاں ان کے لئے پانی لے گئے تو یہی ممکن ہے نا کہ وہ لوگ جو آج تک ان وڈیروں اور جاگیرداروں کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ووٹ کر رہے ہیں ان کے ذہنوں کو تبدیل کیا جائے تو کس طرح ہوگا آپ اس انقلاب کی بات کر رہے ہیں ہم نے پورے سندھ میں پورے پاکستان میں ایم ٹو ایم کے اور قائد تحریک جناب تاو سندھ کے اس فلوسفی کو انٹوڈیوز کر آیا ہے کہ جہاں پر ہم جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام سے پاکستان کو نجاب دلانا چاہتے ہیں اور ایم ٹو ایم یہ سمجھتی ہے کہ جب تک میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس کے لوگ پاکستانی کے لوگ جب تک پارلیمنٹ میں نہیں پہنچیں گے عوام کے مسئلے حل نہیں ہوں گے اس ملک میں جب تک منسٹر انورانمنٹ وہ نہیں ہوگا کہ جس نے موٹر بائک کے پیچھے بیٹھ کر بس کا دھوان اپنے مو پر کھایا ہو جب تک اس نے اپنی وائٹ شرٹ کو گرے نہ کرایا ہو ہمارے ملک میں بدقسمتی سے وزیر محولیات وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک ائر کنڈیشنڈ گھر سے چلتے ہیں ایک ائر کنڈیشنڈ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور ایک ائر کنڈیشنڈ ہال میں اتر جاتے ہیں پارلیمنٹ میں ان کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ باہر کا ٹیمپریچر کیا ہے ہماری سٹیٹیگی ہے کہ ہم اپنی ارگنیزیشنڈ کو سب سے پہلے آگے لے جائیں اور ہم اپنی ارگنیزیشنڈ کو مضبوط کریں کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں کوئی پولٹیکل پارٹی اپنی ارگنیزیشنڈ کی بنیاد پر الیکشنڈ نہیں لڑتی یہاں پر شخصیات کی بنیاد پر الیکشنڈ ہوتے ہیں یہاں پر جاگرداران اور وڈیران انظام کے تحت الیکشنڈ ہوتے ہیں یا برادری کے نظام پر الیکشنڈ لڑا جاتا ہے اور ایمکیو ایم میں ہر پولٹیکل پارٹی کی طرح دو قسم کے منتخبر کام ہیں ایک وہ جو ڈریکٹ انتخابات جیت کر آئے ایک وہ مقصود خواتین کی نشستیں اور بیگرد جو اقلیتی نشستیں آپ یقین جانیے آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھئے کہ جتنی ایمکیو ایم کی مقصود نشستوں کی خواتین کے فنز ہوتے ہیں اور جو اقلیتی نشستوں کی خواتین کے فنز ہیں ہم انٹیریئر سندھ رورل سندھ میں لگا نہیں یہ جنج ایمکیو کیلئے جو ہے وہ کیا سٹیٹیجی ہوتی ہے کہ جب تک کہ ایمکیو کیا ہے اس ملک میں آپ کس طرح لوگ پاچھے لے گا ہم نے اس بندے کو جسے جھوٹ بڑا لیشن کمیشن سے ووٹ نہیں دینا دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ اس جاگیردارانہ نظام میں جب سکول بنتے ہیں تو وہ وڈیری کی اوطاق بن جاتی ہے ایک ایسی صورتحال میں لوگوں کی جو صرف اور صرف اب لوگوں کو صرف ایک راستہ دکھائی دیتا ہے اور وہ ہے ایمکیو ایم کیونکہ ایمکیو ایم جو کہتی ہے وہ ہی کر کے دکھا دی ہے قاعدہ تاریخ نے جو کہا ہے وہ ہی ثابت کیا انشاءاللہ ہمارا آج کا پول جو ہے وہ اس میں ایس ایم ایس جو ہے ہزاروں کی تعداد میں آئے بہت بڑے تعداد میں ہمارے پروگرام کی ہسٹری میں جس میں اب تک جو فائنل ریزلٹ آیا ہے میرے سامنے جن میں وہ نے پارٹسپیٹ کیا ہے وہ دیکھ کے 63% لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمکیو ایم جو ہے اس کا فیچر ہے وزار کے عزمہ کی حوالے سے جبکہ باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے 65% جو ہے آج کے پول کا ریزلٹ ہے